ہم سیر کریں گے ریس کورس اور باغے جناہ کی یہاں ہم جانیں گے درختوں اور پھولوں کی مختلف اقسام کے بارے میں جی ہاں دوستو یہ ایسے پکنک پوائنٹس ہیں جہاں اب پورا دن بینا کسی ٹکٹ کے پرسکون گزار سکتے ہیں چلتے ہیں ریس کورس میں اور جانتے ہیں لوگوں کی اٹریکشن کے لیے کتنے اقسام کے پھول اور پوتے ہیں اسلام علیکم سبارک میں کم از کم زدتوں اور پھولوں کی کتنی اقسام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ریس کورس پارک نہیں ہے یہ جلانی پارک ہے فارپت نام ریس کورس پارک ہے اور اس میں تقریباً 139 قسم کے درخت سپیشیز ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں جس میں درخت بھی ہیں سیمیٹریز بھی ہیں شربز بھی ہیں اور گراؤنٹس درختوں کی نایاب کسی کتنی ہیں؟ نایاب اقسام سے براج ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں جیسے وہ کٹھل ہے جیک پروٹ ہے اور ڈیو ہے زیتون ہے یہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہیں اس میں سترکولی ہے بھی ہے سیراتونیا بھی ہے اور بھی وہ سارے درخت ہیں پھلوں کی کتنے درخت ہیں کون کون سے ہیں؟ پھلوں میں ہمارے پاس زیتون ہے جو فرور دیتا ہے اس کے ساتھ مینگو ہے جامن ہے اور ڈیو ہے اور جیک فرور کٹھل ہے پھولوں کے کتنی اور کون سے اقسام ہے؟ پھولوں میں جو ہمارے لیچسٹومیا ہے ہارسنگار ہے کچھنار ہے چاننا ہے چاننی ہے یہ شربز میں ہیں اور سیزنل فرار میں تو آپ اگر سردیوں میں تشریف لائیں گے تو آپ کو ہم سو سے زیادہ اقسام کے سیزنل فرور دگھائیں گے جن کی عمر تین ماں ہوتی ہے نایاب پھولوں میں دیکھنا ہے نایاب پھولوں میں دیکھنا ہے نازینیا ہے یہ بھی ایف آن ہے باہر سے آیا ہے اسی لئے ہمارا لوکل نہیں ہے پٹونیا ہے جرینیم ہے اور کارنیشن ہے اس طرح بہت سارا ہے پھول ہیں فلاکس کی برائٹیز بھی جو ہم نہیں لاتے ہیں انڈیان ڈیلیا آتا ہے وہ بہت بہت بروت ہے لوگ دیکھنے والے اس کو رک کے دیکھنے ہیں تو یہ آپ پھول کہاں سے لے کر آتے ہیں پھول اور پوتے ہم پھول اور پوتے نہیں لے کر آتے ہم لوگ جو ہے وہ ٹینڈر کرتے ہیں وہاں سے ہم سیٹ پر چیز کرتے ہیں اور پھر ہم خود ہی گروہ کرتے ہیں خود ہی اس پی سیلنگ تیار کرتے ہیں اور بیڈوں میں شپ کر دیتے ہیں جس خصوصیت کی وجہ سے یہاں پھرینے لگایا گیا یا آپ پھول اور پھولوں گا دیکھیں جی یہ پبلک انٹریسٹ کے لیے ہے پارک اس میں لوگوں سے کوئی کسی قسم کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے لوگوں کے دکھانے کے لیے ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں جتنے پارک آباد ہوں گے اس نے ہی ہسپٹل برباد ہوں گے سپریہ آپ کسے وقت کے بعد کرتے ہیں سپریہ ایس بار ڈیمانڈ کیا جاتا ہے جب پودے کی ضرورت ہوتی ہے سپریہ کھاتے ہیں پوشش کرتے ہیں کہ سپریہ کو کم سے کم کریں کیونکہ یہ سیر کے خلاف ہے تو اگر کسی نایاب کو خون کو یا پودے کو پیڑا لگتے ہیں تو نفتان کو کیسے دورا کرتے ہیں یہ پیسلے ہم ہماری نینگوجہ ہے پیسٹس کوکے کسی بھی درخت کی جانکاری حاصل کرنا ہے کہ اس کو کونسی پرابلم ہے اس کا جب تک ہم کمر انیزز نہیں کر لیتے ہم اس پر سپریہ نہیں کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ریشو ہے کس حد تک بیماری آ چکی ہے دین ہم اس پر سپریہ کرتے ہیں اور یہاں پہ پر فرندوں کی کتنی ایک ساتھ ہیں یہاں پہ جو ہم نے وہ رکھے ہوئے ہیں وہ پیکاوک ہیں اور ڈکس ہیں اس کے ساتھ ساتھ چکور ہیں نایاب کی سمکے بھی کوئی سندھے رکھے ہوئے ہیں نہیں اس وقت نہیں ہمارے پاس نایاب کی سمکے یہ چریہ گھر تو نہیں ہے ان کے کھانے پینے اور رہائش کا بھی کیال کیا جائے ہیں بلکل ان کے لئے کیج بنائے گئے ہیں یہاں پہ ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے اور سپائز دورائی کا خاص کیا دکھتے ہیں گرمی میں کس طرح آپ انہیں گرمی سے بچاتے ہیں یہ دیکھیں برڈ ہے ہی گرمی کے پرندے وہ خود ہی اپنا طافت کرتے ہیں اپنا بچاؤ کرتے ہیں ان کے پاس خود ہی یہ صلاحیت ہوتی ہے ناظرین ریز کورس پارک میں اسی ہزار کے قریب پھولوں اور درختوں کی اقسام ہیں جن میں سے تقریباً دو سو اقسام کے پودے انتہائی قیمتی اور نایاب ہیں اور یہ ہی نہیں یہاں ہر سال ایک سپرنگ فیسٹیبل منقید کیا جاتا ہے جس میں مختلف اقسام کے پھولوں کی نمائش کی جاتی ہے سردیوں میں ایک ونٹر فیسٹیبل بھی منقید ہوتا ہے جس میں پاکستانی کلچر اور انوائی اقسام کے کھانوں کی نمائش کی جاتی ہے اس میں پورے شہر سے لوگ شرکت کرتے ہیں سیرو سیاحت کے حوالے سے یہ پارک کافی مقبول ہے